ایک ماں باپ کا جوان بیٹا اس طرح شہید ہو گیا ان کے لئے کیا رہا ان کے تو دنیا ختم ہو گئی نا اتنا جوان بچہ پچھلے سال اس کی شادی ہو گئی تھی اس سال شہید ہو گیا اس سے بڑی کشمیر کی اور ٹریجلی کیا ہو سکتی ہے اور وہاں وہ جشن منا رہے تھے دلی کے اندر بیجے پی بات اتقسمتی ہے جمہو کشمیر کی کہ ہمارے جوان اس طرح شہادت پاتے ہیں جب کہ ان کے دن ہسنے کھیلنے کے ہوتے ہیں اور وہ کبرستان کی رونتخ بن جاتے ہیں میکی لازک ہے ہی شادی ہوئی تھی ہیہ س cool with it he's left behind you know a one month old baby so it's very sad میکی بھی جو i think đو دو تین لوگ مرے ہیں ان کے لئے also you know my heart really breaks because at the end of the day you know ہم تو یہاں بولتے رہتے ہیں لیکن ان کے ساٹھ پچھلے تین دن سے زلاہی علצם attendsہ کے ککنک علاقے میں ان کاptры چل رہا ہے جس میں تین آفیسرز نے اپنی جان گوائی ہیں اور ایک آج ایک جوان نے جان گوائی ہے آپ کو بتائیں کہ لگاتار پچھلے تین دن سے انکاؤنٹر چل رہا ہے زلعہ اندتناک کے کوکناک علاقے میں اور جہاں پہ ڈی ایس پی ہمایوں ہمایوں مزمیل بٹ بھی ان کی بھی موت اس میں واقع ہو چکی ہے اور بلکل ہم ہمایوں مزمیل کے گھر کے باہر ہے اور یہاں پہ تاجزت کے لیے لوگ آتے ہیں آپ کو بتائیں سیاسی یہاں پہ جتنے پر پولٹیکل پارٹی سے چاہے ان سی کی بات کریں گے یا پی ڈی پی کی بات کریں گے وہ یہاں پہ آج پہنچے ہیں اور مہبہ مفتی نے بھی بات کی ہے التجاب مفتی جو ایڈوائزر ہے مہبہ مفتی کی انہوں نے بھی بات کی ہے کیا کچھ انہوں نے کہا وہ بھی آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے لیکن پچھلے تین دن سے لگاتار کوکر ناغ میں انکاؤنٹر چل رہا ہے جس میں تین آفیسرز نے اپنی جان گوائی ہے اور ایک جوان نے آج صبح جو ہے جان گوائی ہے اور لگاتار گولیوں کا تبہ تلہ دونوں سائٹ سے جاری ہے اور آپ کو بتائیں کہ ابھی ہمائیوں مزمل بٹ کے گھر کے بلکل باہر ہم موجود ہیں اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹیاں بھی اب یہاں پہ تاجزت کے لیے آ رہے ہیں بلکل آپ مناظر ہمائیوں مزمل بٹ جو کہ ایس ڈی ایس پی تھے اور انہوں نے بھی اس انکاؤنٹر میں جو ہے اپنی جان گوائی ہے بلکل براہ راست یہاں پہ آپ کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پہ بلکل یہاں پہ تاجزت کے لیے آم لوگوں کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ بھی یہاں کی طرف رکھ کر رہا ہے اور بلکل جو تین دن سے لگاتار کوکر ناغ میں انکاؤنٹر چل رہا ہے جس میں تین آفیسرز نے اپنی جان گوائی ہے کیا کچھ مہبہ مفتی اور التجا مفتی نے کہا ہے آئیے آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے اس میں کیا بولیں گے کوئی بولنے کی بات ہے کیا یہ اس پہ کوئی بات میں نہیں کہہ سکتی ایک ماں باپ کا جوان بیٹا اس طرح شہید ہو گیا ان کے لیے کیا رہا ان کی تو دنیا ختم ہو گئی نا اب اس پہ ہم کیا کریں گے کتنی بار بولیں گے مضمت کرتے ہیں کنڈم کو اس سے تو وہ واپس نہیں آئے گیا اتنا ایک سال بھی اس کی شادی کو نہیں ہو گیا تھا اور اس طرح گولیوں کا شکار ہو گیا یہ تو ہماری بدقسمتی ہے جمہو کشمیر کی کہ ہمارے جمعان اس طرح شہادت پاتے ہیں جب کہ ان کے دن ہسنے کھیلنے کے ہوتے ہیں اور وہ قبرستان کی رونک بن جاتے ہیں میں یہ بتایا جا رہا ہے کیا نہیں حالات کی کیا بات کرتے ہیں یہاں یہ میں اس وقت کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے ہیں یہ تو یہ تو پتہ ہے حالات تو سب کو نظر آ رہے ہیں کیا ہے اتنا جوان بچہ پچھلے سال اس کی شادی ہو گئی تھی اس سال شہید ہو گیا اس سے بڑی کشمیر کی اور ٹریجڈی کیا ہو سکتی ہے اور وہاں وہ جشن منا رہے تھے دلی کے اندر بی جے پی والے آفیسرز تین دمیت ہوئے ہیں تو کس طریقی کی حالات آپ لگ رہی ہے یہاں سے یہاں سے پہلک دیکھے بہت برا لگ رہا ہے جو ان میں سے ایک تھے ہمائن بھٹ ساپ ان کی لاستیری شادی ہوئی تھی ہیز لیفت بہائیند you know a one month old baby so it's it's very sad it's very sad کی یہاں پہ پیپل جو اسلی میں لوگ ہیں they're paying a price with their lives you know and this conflict is still going on تو یہاں آکے بہت برا لگا ہم ان کی مدر سے ملے father سے ملے and you know they have this dignity about them and that it just really breaks your heart ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حالات ٹھیک ہے دوسری طرف سے دیکھے میں یہاں political statement کرنے نہیں آئی ہوں ہم یہاں condolences extend کرنے آئے تھے اپنے it's very sad جو بھی ہوا ہے اور جو ساتھ میں آمی کے بھی جو دو تین لوگ مرے ہیں ان کے لئے also you know my heart really breaks because at the end of the day you know ہم تو یہاں بولتے رہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے who've lost her family member there's a woman she's lost her husband ایک عورت ہے جن نے اپنے بیٹے کو کھویا so it's very sad and you know my heart breaks کیسے یہ رکھ ساتھا ہے یہ ساتھ میں دیکھے یہاں میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے نہیں آئی ہوں I've just come here to extend my condolences but it's shameful کی جس دن ان کی ایسے موت ہوئی اس دن وہاں office میں بی جی پے headquarters میں آپ نے خود دیکھا وہ پول برسا رہے تھے it's shameful I mean اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے اور آپ لوگ celebrate کر رہے ہیں تو you know it's just very sad thank you